موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسی نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رہیں جو سوالات ان کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہیں دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو واقعیتاً اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو فہریز تھے سب سے پہلے ہے ویڈیو میں ایک سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ میرا نام محمد ساجد ہے میں راجستان کے لڑنوں شہر سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جماعت کا ٹائم ہو جاتا ہے مسجد میں وہ امام صاحب تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں تو لوگ تھوڑے جیرے ویٹ کرتے ہیں یہ راجستان سے ہمارے ساجد بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کہیں پہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے اور امام صاحب تشریف نہیں لائے پانچ سات منٹ ہو گیا تو لوگ کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں تو ایسے موقع پر جب امام تاخیر کر دے پہنچنے میں تو کھڑے ہو کر انتظار کرنا چاہیے یا کوئی بھی آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکتا ہے تو دیکھئے جہاں تک جواز کی بات ہے اگر امام نے کافی تاخیر کر دی ہے اور کسی نے آگے بڑھ کے نماز پڑھا دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ بہتر بات یہ ہے کہ امام صاحب کا انتظار کیا جائے اگر امام صاحب کبھی کبار ایسا کرتے ہیں تو اور اگر بار بار وہ ایسا کرتے ہیں تو آج کل تو امام باقاعدہ تیہ کیا جاتے ہیں باقاعدہ سیلری پہ ان کو رکھا جاتا ہے تو ان کی تنبیہ ہونی چاہیے اگر وہ نہیں پہنچ پانے تو لیکن اگر کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو گرچہ یہ جائز ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھا دے لیکن پھر بھی اگر رک جائیں انتظار کر لیں تو بہتر ہے چنانچہ اس سے صرف کی کچھ حدیثیں دیکھیں صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے حدیث مبر 673 اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاللَّا يَأُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْتَانِ کہ کسی کی موجودگی میں کوئی آدمی امامت نہ کرائے یعنی اگر کہیں پر کوئی شخص متعین امام ہے تو اس کی اجازت کے بغیر دوسرے کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے لیکن یہاں جو آپ نے سوال کیا اصل میں مسئلہ یہ پڑھ جاتا ہے کہ امام نہیں پہنچ پا رہا ہے تو یہاں پہ یہ گنجائش نکلتی ہے کیونکہ وہ نہیں پہنچ پا رہا بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کسی کو تاخیر ہو رہی ہے کسی کوئی مسئلہ ہے تو کوئی آگے بڑھ کے پڑھا دیا تو کوئی معاملہ نہیں لیکن اگر امام موجود ہے بروقت موجود ہے تب تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آگے بڑھے اس امام کی اجازت کے بگر قطعا گنجائش نہیں ہے کہ دوسرا کوئی آگے بڑھے اگر موجود ہے تو لیکن موجود نہیں ہے تو گنجائش نکلتی ہے کیونکہ یہاں پہ ایک عذر ہے کہ موجود ہی نہیں ہے تاخیر کر دیا لیکن گنجائش نکلنے کے بوجود بھی حدیث کے مفہوم سے مستفاد ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر ممکن ہے تو انتظار کر لیا جائے کیونکہ امامت کے لئے ایک شخص متعین ہے بلکہ ایک حدیث سے اس کی تعاید بھی ہوتی ہے اور صحیح بخاری کے حدیث حدیث نمبر 847 انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کر آگئے ہیں کہتے ہیں کہ ایک رات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے آپ آئے نماز پڑھانے کے لئے آدھی رات تک آپ نے تاخیر کر دی ثم خرج علینا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے باہر نکل کر آئے امامت کے لئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو آئے اور آپ نے نماز پڑھائی تو نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرح متوجہ ہوئے کہ لوگ نماز پڑھ چکے اور سو چکے یعنی کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے وَإِنَّكُمْ لیکن تم لوگ یعنی وہاں پر جو لوگ رکے رہے اور آدھی رات تک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے کہ نبی آئیں گے تو ہم انہی کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاتِمْ مَنْ تَظَرْتُمْ السَّلَاتِ کہ تم جب تک نماز کے انتظار میں رہو گے تو نماز کی حالت میں مانے جاؤ گے یہ بہت اہم نکتہ ہے یہاں پہ کہ اگر امام صاحب سے کبھی کبھار لیٹ ہو گیا پانچ منٹ کے کچھ لیٹ ہو گیا اور پانچ منٹ آپ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں تو یہ جو ٹائم پانچ منٹ آپ دے رہے ہیں یہ ویش نہیں ہے یہ برباد نہیں ہے یہ بیکار نہیں ہے یہ ٹائم زائے نہیں ہونے والا ہے بلکہ یہ ٹائم کاؤنٹ ہوگا نماز کے اندر عبادت کے اندر اس کا آپ کو سوا ملے گا اس لئے اگر کہیں پر مقتدی حضرات متحمل ہیں وہ انتظار کر سکتے ہیں تو ان کو انتظار کرنا چاہیے امام صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو کوئی عذر ہو کبھی وہ لیٹ ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کئی دفعہ آپ تاخیر سے آئے تو کوئی شخص اگر مستقیل امام ہے تو اس سے کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے کوئی عذر ہے تو انتظار کرنا چاہیے اس کا یہ سواب ہے یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے کہ وہ انتظار رائے گا نہیں ہے انتظار بیکار نہیں اس کا سواب ملے گا لیکن بہرحال جواز موجود ہے کہ اگر کوئی آگے بڑھ کے نماز پڑھا دیتا ہے جب امام صاحب نہیں آ رہے ہیں کافی لیٹ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بالخصوص ہمارے دور میں دیکھئے آج کے دور میں لوگ بیمار ہوتے ہیں اور آج کے دور میں لوگوں کی لائف بہت بیزی ہے خاص طور سے شہروں میں ایک ایک منٹ ان کا بہت قیمتی ہے تو ایسے ماحول میں اگر پانچ منٹ یا سات منٹ دس منٹ اگر کوئی لیٹ کرتے نہ آئے اور مقتدی کھڑے رہے ہیں تو بہت بھائی پڑے گا ہو گیا تو اگر ایسا کوئی دیکھے کہ وہاں کی مسلی متحمل نہیں ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے انتظار نہیں کر سکتے بہت بیزی ہیں جیسے دیہات اگرہ میں تو چل جائے گا بہت زیادہ مصرفیت نہیں ہوتے لیکن شہر اگرہ میں لوگوں کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہوتا ہے ان کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے بڑی مشکل سے وہ ٹائم نکال کے آتے ہیں اور قطن برداشت نہیں کرتے کہ زیادہ وقت لگ جائے ناپا ہوا ٹائم ہوتا ہے لوگوں کو وقت دیے رہتے ہیں تو ایسے ماحول میں کوئی آگے بڑھ کے پڑھا دے تو بہتر ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام شکیل احمد میں سعودی عرصہ بات کر رہا ہوں میرے سوال براسل کے مطالق ہے میرے دوست جو ابھی حال میں چھٹی کار کر آئے ہیں جب انہوں نے اسے پوچھا کہ کیا وہ براسل تقسیم ہو گئے تو انہوں نے کہا ہاں تو میں نے کہا کیا بہنوں کو بھی حصہ ملا تو انہوں نے کہا کہ بہنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر والد صاحب اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں سے یہ کہہ دیں کہ اس میں تمہاری بہنوں کا بھی حصہ ہے اور وہ وفات کر جائیں تو بھائیوں کے ذمہ داری مندی ہے کہ انہیں حصہ دیں اگر نہیں دیں گے بھائی گناہ دار ہوں گے لیکن اگر والد صاحب ایسا کچھ نہیں کہتے ہیں کہ بھائیوں کا حصہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے کچھ بھی نہیں کہا وہ وفات کر گئے تو بھائیوں پر کوئی گناہ نہیں ہو بھائیوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ وہ گناہ ان کے والد اوپر آئے گا ان سے پوچھا جائے گا تو یہ کہاں تک صحیح ہے قرآن اور حدیث پروشن میں پلیز ہمیں سمجھائیں یہ ایک بھائی سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے یہ کہ کوئی گیا تھا اپنے گاؤں اور وہاں پہ شاید ان کی اببا کی وفات ہو گئی ہوگی اس لئے گئے ہوں گے اللہ علم کس لئے گیا تھے بہرحال جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے اپنے باپ کا طریقہ تقسیم کیا لیکن ان کے باپ کی جو جائداد تھی وہ افوت ہو چکے تھے اور اس کو باٹا آپس میں تو یہ باٹ وار کے واپس سعودی عرب پہنچے تو ان کے یہ دوست ہیں انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے اپنی بہنوں کا حصہ دیا اور یہ بہت اچھا کیا میں تو کہتا ہوں کہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے پوچھتاش کیا آج کل لوگ جس طرح سے وراثت سے بھاگ رہے ہیں اس کی صحیح تقسیم نہیں کر رہے ہیں تو ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ساتھی سے پوچھتاش کرے یعنی کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا تو ترغیب دینا چاہئے بتانا چاہئے کہ بھائی اگر تم باٹ رہے ہو تو بہنوں کا بھی حصہ ہے ان کو بھی دینا ان کا حصہ ہڑپ مت کرنا تو بہت اچھا کیا بھائی صاحب نے ان سے پوچھ لیا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے اپنے اببہ کی جادات باٹ لی تو اپنی بہنوں کا حصہ دیا تو ان کے ساتھی نے جواب یہ دیا بڑا ہی عجیب و غریب جواب ہے جواب یہ دیا کہ دیکھو اگر اببہ اپنی زندگی میں کہیں کسی کے اببہ اپنی زندگی میں کہیں کہ بیٹا لوگ تم اپنی بہنوں کو حصہ دے دینا تو ایسی صورت میں بیٹے پابند ہوں گے کہ باپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بہنوں کو حصہ دیں لیکن اگر اببہ نے اپنی حیات میں یہ نہیں کہا کہ بیٹا لوگ بہنوں کو اپنی بہنوں کو یعنی میری بیٹیوں کو بھی دے دینا تو ایسی صورت میں بیٹے بہنوں کو نہیں دیں گے اور اس کے ذمہ دار باپ ہوں گے یہ عذر پیش کیا ان کے ساتھی نے ان کو تو دیکھئے جو عذر آپ کے ساتھی نے پیش کیا اگر واقعی انہوں نے ایسا کام کیا اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا ان لوگوں نے اور اوپر سے یہ عذر پیش کیا تو یہ بہت ہی بھیانک گلتی ہے بہت بڑا گناہ ہے بلکہ اس شخص سے بھی بڑا گناہ ہے جو اپنی بہن کا حصہ دیدہ دانستہ کھا لیتا ہے اور کوئی عذر نہیں پیش کرتا یعنی ایک آدمی اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا اب کوئی پوچھتا ہے تو وہ شرمندہ ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے پاتا ہے وہ یعنی وہ تسلیم کرتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی تو یقین ہے اس نے بہت بڑا گناہ کیا لیکن یہ شخص جو اپنی بہن کو حصہ نہیں دے رہا ہے اور اوپر سے اپنی اس غلطی کو اسلامائز کرنے کی کوشی کرتا ہے اور اس کا جواز نکالنے کی کوشی کرتا ہے ہیلا اپنانے کی کوشی کرتا ہے تو یہ اس سے بڑا مجرم ہے کیونکہ یہ شخص آپ غور کریں تو تین غلطیاں کر رہا ہے ایک غلطی تو یہ کہ اپنی بہن کا حصہ غصب کیا دوسری غلطی یہ کہ بگیر جانے بوجھے فتوہ لگا دیا یہ کہہ دیا کہ اگر اببا بولے ہوتے تو بہنوں کو دیا نہیں بولے اس لئے بہنوں کو نہیں دیا یہ بات کہاں سے بول رہا ہے یہ شخص قرآن میں پڑھا حدیث میں پڑھا کسی عالم نے بتا کہاں سے بولا اگر یہ شخص عالم نہیں ہے تو اسے یہ حق کس نے دیا اس طریقی بات کرنے کا یہ تفریق لائے کہاں سے کہ اببا بولیں گے تب جو ہے ملے گا تو اس نے یہ دوسرا پاپ کیا کہ جہالت کے ساتھ بگیر علم کہ اس نے فتوہ دے دیا یہ دوسرا پاپ کیا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور تیسرا گناہ یہ کہ لوگوں کو گمراہ کیا ایک تو خود گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا تیسرا پاپ ہے اپنا گمراہ ہوا دوسروں کو بھی گمراہ کیا ظاہر ہے کہ اور لوگوں کو بھی اس نے پٹی پڑھائی نہیں اور اگر بھائی رہوں گے تو نہیں دینے دیا یا بہنوں کو یہ کہہ کر چھپ کرا دیا تو خود بھی گمراہ ہوا دوسروں کو بھی گمراہ کیا تو غصب کیا مال دوسرے کا مال ناجائز قبضہ کیا غلط فتوہ دے ڈالا بے گیر علم کہ خود گمراہ ہوا اور تیسری گلتی دوسرے کو گمراہ کیا تو یہ تین پاپ کر رہا ہے بائیک وقت تین گناہ کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا مجرم شخص ہے جو شخص بھی اس طرح کا کام کرتا ہے یہ بہت بڑا مجرم ہے بہت بڑا مجرم ہے کہ ایک تو بہنوں کا حصہ غصب کر لیا اور اوپر سے اس کے لئے بہانہ بھی بنا رہا ہے استغفراللہ اللہ تعالیٰ اسے فتنوں سے محفوظ رکھے ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو اللہ کی قانون کے ساتھ کھیلوار کرتے ہیں دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو رول بتایا ہے وراست کا اس میں یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ باپ کہے گا تبھی دینا ہے قرآن تو صاف کہتا یوسیكم اللہ فی اولادکم لیدھا کریم اسلوحہ ذل انسیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نسا سورہ چار آیت گیارہ بارہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ قانون بتاتا ہے یہ تاقید کرتا ہے کہ اگر تم فوت ہو جاتے ہو تو تمہارے بچوں کو ملے گا اگر مذکر ہے تو اس کو ڈبل ملے گا بنسبت مونس کے یعنی بیٹی کو جتنا ملے گا اس کا ڈبل بیٹے کو ملے گا یہ اللہ رب العالمین نے قانون بنا دیا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ باپ کہے گا تب دینا بلکل نہیں اللہ نے یہ قانون دیا ہے کہ باپ کے مرتے ہی باپ کے مرتے ہی جو مال وہ چھوڑے گا وہ چھوڑے دیے مال پر بچوں کا اس طرح سے حق ہے تو قرآن ایسے موقع پہ ترکہ کا اللہ استعمال کرتا ہے کہ باپ نے جو چھوڑ دیا تو باپ کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ابھی وہ چھوڑ چکا ہے وہ مر چکا ہے وہ چھوڑ کے جا چکا ہے وہ مر چکا ہے اور ایسے ہی بخاری کی حدیث ہے کہ آدمی جو چھوڑتا ہے ماترکہ فل وارہ ساتی ہی کہ مر جائے وہ اس کے وارسین کو ملنا ہے اس مال کے تعلق سے اس نے وارسین کے حق میں کچھ کہا ہو یا نہ کہا اس کا کوئی اعتبار نہیں نہیں کہا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں کہا ہو تو بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں اسے کہنے کا حق ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ تیع کر دیا ہے کہ ایک آدمی مرے گا اس کے مال میں بیٹے کا اتنا بیٹی تو وہ کون ہوتا ہے کہنے والا کہ دے دینا نہیں دینا بالکل نہیں ہاں وہ یہ اسلام پر عمل کرنے کی تاقید کر سکتا ہے کوئی کوئی دیکھتا ہے کہ ہمارے بیٹے جائل ہیں اور اس کو ڈر ہے کہ یہ لوگ جو ہے عمل نہیں کریں گے شریعت پر تو ٹھیک ہے تاقید کر دے کہ بیٹا لوگ تم ایسا کرنا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ مسلمان ہے پریبار مسلمان ہے مسلم گھرانہ ہے تو ایک مرنے والے شخص کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرے بچوں کو دینا اچھا اسی بات کو ہم تھوڑا سا پلٹ دیتے ہیں جس بھائی نے یہ کہا ہے نا کہ اببہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ بہنوں کو دینا اس لئے ہم بہنوں کو نہیں دیں گے ہم اس بات کو تھوڑا سا پلٹتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اببہ نے یہ کہا تھا کہ بیٹوں کو دینا اگر بہنیں کسی بھی پریبار میں ایک آدمی خاموشی سے مر گیا زیادہ چھوڑ کے اب اس کی بہنیں کھڑی ہو جائیں اور کہیں کہ بھائیہ لوگ تو تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ اببہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹے لیں گے اس لئے ہم بیٹیاں لیں گے تب کیا کرو گی میاں بڑی آسانی سے آپ نے کہہ دیا کہ اببہ نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹیوں کو دینا تو اببہ نے یہ کہا تھا کہ بیٹوں کو دینا اببہ تو مر گیا نا خاموشی سے چلے گئے نہ بیٹوں کے بارے میں کہتا تم کونوں تو لینے والے بیٹوں کو دے دو اپنا کنارے اڑ جاؤ تو اگر اس طرح کا کوئی فتوہ بنانا ہے تو خود قربانی پیش کرو یہ کیا بات ہوئی کہ دوسروں کا مال دوسروں کا حصہ آڑپ کر کے اور غلط صلط فتوہ بناتے ہو لوگوں کنفیوز کرتے ہو اور یہ بات لائے کہاں سے اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے نا یہ عجیب و غریب قوم ہے بھائی کوئی مسئلہ اختلافی ہوگا تو چن کے اس عالم سے پوچھیں گے جو ان کے من کا فتوہ بتا دے اور جس مسئلے میں پوری امت کا اتفاق ہے وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی داروں افتا کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے ایک ہی جوان ملے گا تو وہاں علماء سے نہیں پوچھیں گے خود ہی بیٹھ کے استحاد کر لیں گے خود ہی بیٹھ کے مسئلہ بنا لیں گے تو جس بھائی نہیں مسئلہ بنایا نا کہ اببہ نہیں بولے تو اس سے نہیں ملے گا یہ خود سے بنایا ہے کوئی بھی عالم دنیا کا کوئی بھی عالم ایسا فتوہ دے ہی نہیں سکتا impossible ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی عالم اس طرح کا فتوہ نہیں دے سکتا اس پر عمل کرنا چاہیے اپنے گناہوں کا جواز نہیں پیدا کرنا چاہیے تو یہ اصولی بات ذہن میں رکھ لیں کہ باپ چاہے بولے چاہے نہ بولے بچوں کا حصہ ہر حال میں ہے وہ مل کر رہے گا اور باپ اگر بول بھی دے مالی جی غلط بول دے تو اس کا عمل نہیں کہا اب اس کو دے دیں گے مثال کے طرح پر اگر کوئی باپ یہ بول دے کہ میرے بیٹوں کو حصہ دینا بیٹیوں کو مت دینا تو بھی اس کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا یہ اس کی بات ریجیکٹڈ ہے وارسین کے بارے میں وہ حصہ لگانے کا حق نہیں رکھتا اللہ تعالی نے حصہ لگا دیا وہ تاقید کر سکتا ہے ان کو نصیحت کر سکتا ہے کہ اللہ کے قانون پر عمل کرنا یہ نصیحت کرے وہ لیکن یہ کہ وہ اللہ کے قانون سے ہٹ کر خود اپنی طرف سے حصہ لگانے مٹ جائے کہ میرے مرنے کے بعد ایسے ایسے باتنا گلت بات اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ مرنے کے بعد وہ یہ کہے کہ فلاں فلاں بیٹی لوگ لے لینا بیٹیوں کو مت دینا ایسا کہنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے اور اگر ایسا اس نے کہہ بھی دیا تو اس پر عمل نہیں ہوگا اچھا یہ بھی تو ذہن میں رکھیں کہ بیٹیوں کے بارے میں لوگ بہانہ کرتے ہیں اگر کوئی مرنے والا یہ کہہ دے کہ میرے فلاں بیٹے کو زیادہ دے دینا تو بیٹے لوگ دیتے نہیں دیتے تو کسی بھی مولوی کو پکڑ کے کہیں گے یہ تو اببہ نے غلط وسیعت کر دیا غلط بات کہہ دیا اس کو جو ہے ریجیکٹ کر دیں گے اببہ کی بات کو جب لڑکوں کی بات آئے گی تو اببہ نے اگر کوئی ایسی غلطی کی ہو کہا ہو کہ اپنے کسی چھوٹے بیٹے کو یا بڑے بیٹے کو زیادہ دے دینا تو بیٹے اس وسیعت کو نافذ نہیں کرتے ہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ ہم برابر برابر لے لیکن بیٹیوں کا حصہ مارنا ہوا تو بہانہ کر لیا اببہ کا یہ بہت ہی غلط بات ہے تو بہرحال آپ کے جس ساتھی نے یہ کہا ہے بہنوں کا حصہ غصب کیا آپ ان کو سمجھائیں کہ پہلی فرصت میں بہنوں کا حصہ دے ڈالو ورنہ بہت بہانک انجام ہوگا انہیں آپ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نصہ میں جہاں وراثت کی قوانین بتلائے ہیں وہیں پر آخر میں وارننگ بھی دی ہے کہ تل کا حدود اللہ یا اللہ کی حدیں ہیں جو عمل کرے گا جنت ملے گی اور جو ان حدود کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال لے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا تو یہ قرآن کی آیت ہے اور بہت ساری احادیث ہیں آپ ان کو سمجھائیے کہ آپ نے بہت بہانک گلتی کی ہے آپ توبہ کریں پہلے اپنی بہنوں سے معافی مانگیں اور ان کا جو بھی حصہ آپ نے لیا ہے پہلی فرصت میں آپ ان کو دے ورنہ یہ بہانہ مرنے کے بعد نہیں چلے گا کہ اببہ نے کچھ نہیں کہا تھا اببہ نے کچھ نہیں کہا الگ بات ہے اگر انہوں نے کہا بھی ہوتا کہ بیٹا تم لوگ لے لینا بہن کو مت دینا تو بھی آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ باطل وسیعت ہوتی ان کی غلط وسیعت ہوتی کتاب و سنت کے خلاف ان کی بات ہوتی اور کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بات نہیں مانی جاتی چاہے وہ ماں ہو چاہے باپ ہو کوئی بھی ہو قرآن و حدیث کے خلاف کوئی حکم دے یا کوئی بات کھے اس کی بات نہیں مانی جاتی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم جناب میرا نام کامران ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ ہماری نظر سلام فیرتے وقت کہاں پر ہو کندے پر ہو یا پھر آنکھوں گے دم سامنے ہو یہ ایک بھائی صاحب ہیں کامران بھائی ان کا پوچھنا یہ ہے کہ سلام فیرتے وقت ہماری نظر کہاں پہ ہو یعنی کندے پر ہو یا سامنے ہو کہاں پہ ہو تو دیکھیں سلام فیرتے وقت دائیں طرف ملنا ہے بائیں طرف ملنا ہے اور دائیں طرف مل کے خاص کیا چیز دیکھنی ہے کہاں نگاہ ہے کوئی ٹکانہ ہے اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے نہ دائیں طرف سے متعلق اور نہ بائیں طرف سے متعلق یعنی معاملہ اس عط کا ہے کہ آدمی گردن گھومائے دائیں طرف بائیں ڈیفال جو چیز بھی اس کو دیکھتی ہے اس کو دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بائیں طرف موڑ دے جو چیز دیکھتی ہے دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسی سرحات نہیں ہے حدیث میں کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے کہ کسی خات چیز کو کندے کو دیکھنا یا فلان کو دیکھنا ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے البتہ ایک حدیث ہے سنن نصیح کی حدیث مبر 1330 اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینی حتی یبدو بایاد خددہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سلام فیڑتے تھے یہاں تک کہ آپ کے رخصار کی سفیدی دیکھ جاتی تھی تو آپ ایسے جب چہرہ گھماتے تھے تو آپ کا رخصار دیکھتا تھا دائیں طرف اور بائیں طرف گھماتے تھے تو آپ کا رخصار دیکھتا تھا یعنی بتلانا یہ مقصود ہے کہ پوری طرح سے چہرہ آپ گھماتے تھے دائیں بھی پوری طرح سے آپ گھماتے تھے اور بائیں بھی آپ پوری طرح سے گھماتے تھے یہ حدیث میں آیا ہے کہ دائیں طرف گھماتے تھے بائیں طرف گھماتے تھے ایسے ہم کو چہرہ گھمانا ہے اب چہرہ گھماتے ہوئے آنکھوں کے سامنے by default جو کوئی دیکھتا وہ دیکھے کوئی مستانی ایسی کوئی نہیں کہ کسی خاص چیز پر ٹک ٹکی بارن کے دیکھنا ہے اس کو اسی چیز کو نہیں آپ چہرہ گھمائیں جہاں بھی نگاہوں کا فوکر جہاں بھی ہوتا ہے ہونے دیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں اس ساتھ ہے اس لئے جب شریعت میں اس کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی ہے کہ خاص نگاہوں کو کہاں رکھنا ہے تو جہاں بھی نگاہیں جا رہی ہیں ان کو جانے دی یعنی سامنے آپ کریں سامنے نگاہے جو بھی سامنے چیز آ رہی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم جناب میں کامران بول رہا ہوں ممائی سے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلی جماعت میں لیٹ آیا ہو اور امام کا سور فاتحہ ختم ہو گیا ہو اور مقتدی کا ناگ وہ ہو جماعت میں شامل ہو اور امام آمین بولے تو مقتدی کا آدھا سور فاتحہ ختم ہو گیا آدھا بچ ہے تو وہ کیا کرے سور فاتحہ پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد آمین بولے یا امام کے آمین بولنے کے بعد آمین بولے پھر اپنا سور فاتحہ کمپلیٹ کرے یہ کامران بھائی ہیں ممبئی سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی لیٹ سے جماعت میں شامل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سور فاتحہ پڑھنا شروع کرے گا تاخیہ سے مقتدی ہے تو سور فاتحہ لیٹ سے پڑھنا شروع کرے گا اب سور فاتحہ پڑھتی بھی ایک دو آیت پڑھے گا تب تک امام کی اگر سور فاتحہ مکمل لیاتی ہے تو امام والا الزالین کہیں گے اور آمین کہیں گے تو اب ہم جو اپنی سور فاتحہ پڑھ رہے ہیں ساتھ نے تو اب ہم رکھ کے امام کی آمین کے ساتھ آمین کہیں گے یا ہم خاموش رہیں گے تو دیکھیں اس بارے میں جو دو طریقی حدیثیں ہیں دونوں حدیثوں پہ آپ کو عمل کر رہا ہے ایک حدیث ہے صحیح بخاری جب امام آمین کہے تو تمہیں آمین کہنا ہے تو اگر ہم مقتدی ہیں جب امام آمین کہے گا تب ہم کو آمین کہنا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم کو آمین کہنا ہے چاہے ہماری سور فاتحہ ہم نے پہلے پڑھ رکھی ہے یا امام کے بعد ہم کو پڑھنا ہے یا ہم بیچ تک پڑھ رکھے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم کس جگہ پہ ہیں کوئی مطلب نہیں ہے امام کی آمین اگر ہم کو سنائی دے رہی ہے تو اسی وقت ہم کو آمین کہنا ہے تو یہ جو صحیح بخاری کی حدیث سے اس پہ عمل ہو گیا یعنی امام جیسے آمین کہے گا ہم کسی بھی حالت میں ہوں ہمیں آمین کہنا ہے اس حدیث پر عمل ہو گیا اب جو دوسری حدیث ہے وہ یہ کی اللہ صلاطہ لمن لم اقرہ وفاتحہ تلکتاب عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نمان نہیں ہوتی ایسے ہی سنان نبی دعوت وغیرہ کی حدیث ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے اس کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو یہ جو حدیثیں ہیں سورہ فاتحہ والی ان احادیث پر بھی عمل کرنا ہے تو ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا پابر نہیں کیا گیا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہم کو کب پڑھنا ہے امام سے پہلے پڑھنا ہے یا امام کے ساتھ پڑھنا ہے یا امام کے بعد پڑھنا ہے متلق ہم کو یہ حکم ہے دیکھیں آمین کے بارے میں یہ حکم تھا کہ امام کے ساتھ بولنا ہے تو اس کو ہم نے ویسے ہی عمل کیا لیکن سورہ فاتحہ فرض ہے مقتدی پر پڑھنا لیکن امام کی پیچھے کب پڑھے امام سے پہلے پڑھے امام کے ساتھ پڑھے امام کے بعد پڑھے ایسی کوئی حد بندی نہیں ہے ایسی کوئی حد بندی نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ مختدی کب سورے فاتحہ پڑھے گا اس لیے جب اس کے لئے ممکن ہو تب وہ پڑھے جب وہ پڑھ سکے صحیح ڈنگ سے تب پڑھے چاہے وہ امام سے پہلے پڑھے چاہے امام کے بعد پڑھے چاہے امام کے ساتھ پڑھے اگر وہ امام کے ساتھ پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ امام جب آمین کہے گا تب یہ بھی آمین کہے گا اگر وہ امام سے پہلے پڑتا ہے اگر وہ امام سے پہلے پڑتا ہے پہلے ختم کر لیتا ہے تو پہلے وہ آمین کہہ دے گا یہاں پر بعض اہل علم کا یہ قول ہے کہ اگر امام سے پہلے کوئی سور فاتحہ ختم کر لیتا ہے تو وہ آمین نہیں کہے گا وہ رکا رہے گا اب جیسے امام بھی ہو جگہ پہنچے گا تو وہاں پہ ساتھ نے آمین کہہ دے گا کمپلیٹ کر چکا تو آمین بھی بول دے بعد میں جب امام آمین بولے گا تو یہ بھی آمین بول دے گا چنانچہ امام نبی رحم اللہ المجموع میں جل تین صفہ تین سو تیہتر پر کہتے ہیں کہ کہ اگر کوئی معموم مقتدی سور فاتحہ پڑھتا ہے امام کے ساتھ اور امام کے فارغ ہونے سے پہلے ہی سور فاتحہ پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے فالاولا اللہ یؤمین حتی یؤمین الامام تو بہتر یہ ہے کہ وہ آمین نہ کہے سور فاتحہ پڑھ کے رکا رہے آمین نہ بولے حتی یؤمین الامام یہ حتی کہ امام آمین بول دے وَحَادَ الَّذِي قَالَهُ فِيهِ نَظَر امام نبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امام بغوی رحم اللہ نے کہا اس بات میں نظر ہے یعنی یہ ٹھیک بات نہیں والمختار صحیح بات یہ ہے کہ خود جو اس نے پڑھا ہے پڑھ رکھا ہے سور فاتحہ کمپلیٹ کر رکھا ہے تو وہ آمین کہہ دے گا اپنی قرط کے حساب سے آمین کہہ دے گا ثُمَّ يُؤمِّنُ مَرَّةً أُخْرَى بِتَعْمِنِ الْإِمَامِ اور جب امام واللہ الظَّالِين پر پہنچے گا آمین کہے گا تو امام کے ساتھ دوبارہ وہ آمین کہے گا اپنی قرط پر بھی آمین کہے گا آگے امام نبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قالت سرخصی فی الامالی وَإِذَا أَمَّنَ الْمَأَمُونُ بِتَعْمِنِ الْإِمَامِ ثُمَّ قَرَعَ الْمَامُمُ الْفَاتِحَةً کہتے ہیں کہ امام سرخصی فرماتے ہیں الامالی میں کہ اگر مقتدی امام کے ساتھ اگر مقتدی امام کے ساتھ آمین کہہ چکا ہے یعنی مقتدی نے ابھی سور فاتحہ نہیں پڑھئی ہے امام کے سور فاتحہ سنی اور امام کے ساتھ آمین بھی کہہ دیا ثُمَّ قَرَعَ الْمَامُومِ الْفَاتِحَةً پھر امام کی قیرت کے بعد یعنی امام کی قیرت فاتحہ کے بعد یہ مقتدی اپنی قیرت کر رہا ہے فاتحہ کی یعنی سرنا اپنا بھی فاتحہ پڑھ رہا ہے اَمَّنَ ثَانِيًا لِقِرَاءَتِ نَفْسِهِ تو یہ دوبارہ آمین کہے گا اپنی قیرت پر بھی دوبارہ آمین کہے گا قَالَ فَلَوْ فَرَغَ مِنَ الْفَاتِحَةِ مَعَنَ کہتے ہیں کہ اگر امام اور مقتدی دونوں ایک ساتھ سور فاتحہ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں یعنی امام جب واللہ الظَّالِن پر پہنچا تو مقتدی بھی واللہ الظَّالِن پر اپنی قیرت کرتے بھی پہنچ گیا تو قَفَاهُ اَن يُعَمِّنَ مَرَّةً وَاحِدًا تو ایسی صورت میں کافی ہوگا کہ ایک ہی بار آمین کہہ دے یعنی ایک ہی بار وہ آمین کہہ دے کافی ہوگا لیکن اگر آگے پیشے ہوا تو وہ اپنی قیرت پر بھی آمین کہے گا امام کے ساتھ بھی آمین کہے گا تو خلاصہ یہ کہ مقتدی کو دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ہے جو صحیح بخاری کے حدیث ہیں اِذَا أَمَّنَ الْإِمَام فَأَمِّنُ اس پر بھی عمل کرنا ہے اور جو دوسری حدیثیں ہیں کہ سور فاتحہ بھی پڑھنا ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے اب چونکہ یہ جو دوسری حدیثیں سور فاتحہ والی اس کے بارے میں ایسی کوئی حد بندی نہیں کہ کب اس کو سور فاتحہ پڑھنا ہے اس لئے جب چاہے وہ پڑھے چاہے امام سے پہلے پڑھے چاہے امام کے بعد پڑھے چاہے امام کے ساتھ پڑھے اور اگر یہ صورت بنتی ہے کہ ابھی اس نے تھوڑا سا سور فاتحہ پڑھا اور اسی دوران امام آمین کہہ رہا ہے تو وہ رک جائے گا اور امام کے ساتھ آمین کہے گا امام کے ساتھ آمین کہنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی خیرت کانٹینو کرے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ربیہ بیہار سے فریاد عالم میرا سوال یہ ہے کہ مسابقہ میں انٹری فیس رکھا جاتا ہے سران اس کا کیا حکم ہے جواب دے کر ممنون و مشکر ہوں السلام علیکم بیہار سے بھائی صاحب میں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ مسابقے میں انٹری فیس رکھی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے تو دیکھئے اگر مسابقے میں جو انٹری فیس لے آتی ہے اسی پیسے سے وہ خریدہ جاتا ہے انام اور وہی دینا ہوتا ہے تو یہ تو ایک طرح کا جواہ ہو گیا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی جو بھی مشارق ہے جو بھی شریک ہو رہا ہے اس سے فیس لے آتی ہے پھر انہی پیسوں سے کوئی سامان کوئی چیز خریدی جاتی ہے اور جو جیتا اس کو دیا جاتا ہے تو یہ تو جواہ ہو گیا اس کی کوئی گنجائش نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت واضح طور پر کہا ہے سورہ بقرہ سورہ دو آیت دو سو و انیس میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جواہ کے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ کا کام ہے یہ گناہ ہے اس میں لوگوں کے لئے فائدہ بھی ہے لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے سورہ میں بھی فائدہ ہے جواہ میں بھی فائدہ ہے فائدے سے انکار نہیں ہے لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ فائدے سے بڑا ہے اس لئے یہ حرام ہے اس کے گنجائش نہیں ہے اور بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر اور احادیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواہ کو حرام قرار دیا ہے تو یہ جوئے کی شکل ہوگی کہ لوگوں سے پیسہ لے لے کے اور پھر اسی سے کوئی چیز خرید کے لوگوں کو دے دینا یہ جوئے کی شکل ہوگی اس کی گنجائش نہیں ہے البتہ فیس نہیں لے جاتی ہے اور ایسے ہی کوئی مسابقہ رکھا گیا ہے اور کوئی تھارڈ پارٹی انتظام کرتی ہے انعام کا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یا ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ چھوٹی مٹی فیس لی جا رہی ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس پیسے سے انعام خریدہ جائے گا بلکہ جو مشارق ہیں جیسے کوئی علمی مسابقہ رکھا گیا ہے اور کچھ فیس لی جاتی ہے ان کو بک دینی ہوتی ہے کوئی چیز دینی ہوتی ہے اصل مقصد انعام باٹنا یا اصل مقصد بنیادی مقصد انعام جیتنا نہیں ہوتا ہے نہ مسابقہ کروانے والے کا نہ شرکت کرنے والے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلو اسی بہانے کچھ ہم سیکھ جاتے ہیں یہ اصل مقصد ہوتا ہے تو وہ کوئی جو فیس لی جاتی ہے اور اسی فیس سے کوئی چیز خرید کے ان کو دے دی جاتی ہے اور اس کا انعام والا جو سامان ہے اس کا کوئی لنک نہیں ہوتا ہے فیس والے پیسے سے بلکہ کوئی تھرڈ پارٹی اپنی طرف سے کھڑی ہو کے انعامات تقسیم کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک الگ شکل ہو جاتی ہے لیکن اگر اسی پیسے ہی سے اکٹھا کر کے انعام دیا جا رہا ہے یا اس مسابقہ کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے انعامی جیتنا تو پھر یہ چیز درست نہیں ہے نہ ایسا مسابقہ کروانا درست ہے نہ ایسے مسابقے میں شرکت کرنا درست ہے امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنی سوالات بھیجنا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو میں اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہی کو چنتے ہیں سوال پوچھتے بھی دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال با مقصد ہو واقیتاً اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہی اپنے نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں کچھ اور سوالات ہمارے پاس ہیں ان کو دیکھتے ہیں انگلہ سوال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ خیدے سنگے شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک طالبی علم ہوں اور نماز پڑھاتا ہوں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے میں اٹک جاتا ہوں بھول جاتا ہوں حالانکہ مجھے وہ سورہ یاد ہوتا ہے تو اب میں کیا کروں قرآن حدیث کی روشنی میں اگر اس کا کوئی جواب ہے تو بتائیے گا اور آپ میرے لئے خواست دعا کیجئے گا تاکہ اللہ رب العالمین میرے یہ پریشانی کو دور کر دے جزک اللہ خیرا وحسن الجزا یہ ایک طالب علم ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ میں قرآن کی سورے یاد کر رکھا ہوں مجھے قرآن کی سورے یاد ہوتی ہے لیکن جب اسے میں پڑھاتا ہوں تو بھول جاتا ہوں تو یہ کیا ماجرہ ہے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے تو دیکھئے ایک چیز ہوتا ہے یاد کرنا اور دوسری چیز ہے اس کو اکیلے پڑھنا اور تیسری چیز ہے اس کو چار آدمی کی بھیج میں پڑھنا سب میں فرق ہوتا ہے میرے بھائی بہت سارے لوگ کو قرآن اچھی طرح سے یاد ہے اچھی طرح سے یاد ہے وہ اکیلے پڑھیں گے اچھی طرح سے پڑھیں گے لیکن مسلح پر ان کو کھڑا کر دیا جائے تو وہ بھول سکتے ہیں تو دونوں میں فرق ہے اس فرق کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں تو پریکٹس ہونی چاہیے ایک امام کی پریکٹس ہونی چاہیے مسلح پر بھی کہ اتنا اس کو اذبر ہے اتنا یاد ہے اور ایک تجربہ ہے اس کو پڑھانے کا تو اگر کوئی نیا طالب علم ہے کبھی مسلح پر نہیں بڑھا ہے گرچہ اس کو یاد ہے تو ہو سکتا ہے اس کو گھبرہت ہو کوئی ایسی چیز ہو اور وہ بھول جائے بھول سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اکیلے آدمی پڑھتا ہے تو قیرت کی جو رفتار ہے جو انداز ہے مسلح پر کھڑا ہوکے اگر وہ انداز بدلتا ہے تو وہ بھی بھولنے کا خطرہ ہے جس انداز سے آپ نے یاد کیا ہے جس انداز سے آپ کی پریکٹس ہے آپ کی عادت ہے اسی کے مطابقہ آپ مسلح پر پڑھیں گے تو آپ کا حفظہ آپ کا ساتھ دے گا ورنہ آپ بھول سکتے ہیں اس لئے بہت سارے ایمہ کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ جو پڑھانا چاہتے ہیں مسلح پر جو صورتیں پڑھنا چاہتے ہیں پہلے سے وہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد وہ مسلح پر جاتے ہیں تاکہ بھولنے کا اندیشہ نہ ہو اس لئے آپ یہ بھی دیکھیں گا کہ بہت سارے ایمہ کچھ خاص صورتیں یا کچھ خاص آیتیں ریپیٹ کرتے ہیں حالانکہ وہ حافظ ہوتے ہیں پورا قرآن پہ لیکن کچھ خاص صورتیں ہوتی ہیں کچھ خاص آیتیں ہوتی ہیں انہی کو مسلح پر بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ پریکٹس انہی کے ساتھ ہوتی ہے دوسری سورے پڑھیں گے اگرچہ ان کو یادیں لیکن مسلح پر بھول سکتے ہیں تو اگر آپ مسلح پر قرآن پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں تو آپ ان چیزوں کی پابندی کیجئے طریقہ اپنا یہ پریکٹس کیجئے اچھے سے اس کو یاد کیجئے اسی انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجئے تو انشاءاللہ آپ نہیں بھولیں گے اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے تو دیکھیں صحیح مسلم کے حدیث میرے سامنے ہے حدیث 791 ابو موسیٰ علیہ شریح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہدو حد القرآن یعنی اس قرآن سے لگے رہو اس قرآن سے چمٹے رہو یعنی اس کو بار بار پڑھو اس قرآن کو چھوڑو مت بار بار اس کو پڑھتے رہو فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتَمْ مِنَ الْإِبِلِ فِي اُقُلِهَا کی اونٹ جیسے سی میں بدھا ہوتا ہے اور اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے تو ایسے ہی قرآن کے حفظ کا معاملہ ہے کہ اگر آدمی قرآن کو پڑھنا تقرار کرنا اور بار بار یاد کرنا بند کر دے گا تو قرآن ویسے ہی بہت تیجی سے بھول جائے گا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب آپ یاد کرنے بیٹھتے ہیں بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے ایسے بہت جلد یایتیں بھول بھی جاتی ہیں اگر آدمی اس سے لگا نہ رہے تو حدیث کی روشنی میں یہ چیز ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی یاد ہے اسے آپ بار بار پڑھتے ہیں آپ سوچیں گے ایک دو بار پڑھ لیا یاد ہے تو وہ بھول جائے گا تو یہ حدیث کی روشنی ملتا ہے کہ بار بار اس کو پڑھیں خاص طور سے رات میں بہت ساری روایات ہیں کہ تحجد میں پڑھنے کی بات گئی گی اگر کوئی عالم ہے امام ہے تو اس کے لئے بہتر ہے کہ تحجد میں پڑھے گا اور اگر وہ آواز بلند پڑھ سکتا ہے تو پڑھے گا تو دو کام اس کا ہو جائے گا ایک تو تحجد کا سواب بھی ملے گا دوسرا قرآن بھی اس کو یاد رہے گا تیسرا یہ کہ آواز بلند پڑھنے کی ایک پریکٹس بھی اس کو رہے گی بعد میں وہ آکے مسلح پڑھے گا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تو حدیث کی روشنی میں یہ طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اور آگے بڑھ کر بات کہی جائے تو آدمی اگر تقوی اختیار کرے جتنا زیادہ اپنے آپ کو نیک بنائے گا اتنا زیادہ اللہ تعالی کی رحمت اسے حاصل ہوگی اور وہ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے انشاءاللہ اللہ تعالی یہ دعا قبول فرمائے گا اور اس کے حق میں بہتری فرمائے گا آپ نے آخر میں یہ بھی گجارش کی ہے کہ آپ کے حق میں دعا کریں تو آپ کی گجارش کے مطابق ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو آپ کی ہر مشکل آسان کرے اور آپ کے مال میں آپ کی علم میں برکت ادا فرمائے لیکن ساتھ میں یہ چیز بھی واضح کر دوں کہ آج کل ایک عام سا طریقہ بن چکا ہے کہ ہر آدمی کسی سے درخواست کرتا ہے آپ دعا کر دیں دعا کر دیں دعا کر دیں ہمارے لیے لیکن یہ چیز ناجائز تو نہیں ہے دعا کی درخواست کرنا یہ ناجائز تو نہیں ہے حرام تو نہیں ہے لیکن ابن تیمیہ رحم اللہ نے لکھا ہے کہ یہ چیز خودداری کے خلاف ہے آدمی کو ٹھائریکٹ اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے چلیں دعا کر سکتا وہ کسی اور سے گزارش کر سکتا اسے انکار نہیں لیکن عظیمت کی بات یہ ہے کہ آدمی ڈائریکٹ اللہ تعالی سے مانگیں وہ کسی سے نہ کہ آپ میں لیے دعا کر دو آپ ہمارے لیے دعا کر دو یہ لوگوں سے مطالبہ کرنے سے بہتر ہے ڈائریکٹ اللہ تعالی سے مانگیں وہ بینیاز رید لوگوں کی دعاوں کا بھی اللہ تعالی سے ڈائریکٹ وہ طلب کریں ڈائریکٹ اللہ تعالی سے دعا کریں یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ آدمی کسی اور لوگوں سے جو ہے بولتا پھر ہے چلو کبھی کسی سے بول دیا ہو گیا لیکن آج کل چلتے فٹتے اٹھتے بیٹھتے ہر آدمی دعاوں میں آدھر کیا ہماری دعا کہیں جی بلکہ آپ دیکھیں فیس بک وغیرہ پہ ہر جگہ آدمی دعا کی اپیل لے کر کھڑا ہوا ہے تو ابن تیمیار عبن اللہ کے بقول یہ مناسب نہیں بہتر بات یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے خود دعا کرے چلو کبھی کبھار کسی سے کہہ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں اس کی بھی حدیثیں ہیں اس سے انکار نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ آدمی خود دعا کرے اور بہت زیادہ لوگوں سے دعا کی درخواست کرنے سے اشتناب کرے امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لئے واضح ہو گئے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک کار میکانک ہوں تو میں جس کے پاس کام کرتا ہوں وہ جو میرا اونر ہے وہ کیا کرتا ہے کسٹمر کو بولتا ہے جس کی گاڑی آتی ہے تو گاڑی کے کسٹمر کو بولتا ہے یہ نیا انجن ہے یا پھر نیا گیر ہے اورجینل ہے اصلی ہے بول کے بعد میں پرانا والا لگوا دیتا ہے تو کیا ہم اس کے پاس کام کر سکتے ہیں یا ہمارے لئے روجی حرام ہوگا یا حلال ہوگا جرہاں قرآن اور حدیث سے دلیل کے مطابق ثابت کر دیجئے جرہاں مسئلہ بتا دیجئے یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کہیں پہ گاڑی بغیرہ بناتے ہیں کام کرتے ہیں کسی کے یہاں کسی کے گیراج میں کام کرتے ہوں گے مالک نہیں ہے اس کے یہ وہاں پہ کام کرتے ہیں اب ان کا جو مالک ہے وہ کرتا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص گاڑی بنوانے کے لئے آتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ نیا انجن ہم لگا کے آپ کو دے دیں گے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے نیا انجن لگا کے نہیں دیتا ہے پرانا ہی لگا کے دے دیتا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ ڈیل تو وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے ان کو اور ان کو یہ پتا ہے کہ ان کا مالک جو ہے یہ دھوکے سے کام لے رہا ہے تو ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ایسے آدمی کے ساتھ پاس ایسے آدمی کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو دیکھئے اگر واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں لوگوں کے ساتھ کشتمر کے ساتھ اس طرح سے چیٹنگ کی جاتی ہے ان کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے تو قطن وہاں پہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے یہ حرام اور ناجائز ہے اس کام کے حرام اور ناجائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے صحیح مسلم کے حدیث حدیث نمبر 101 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویے ہیں کہتے ہیں اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس مننا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے ایسے صحیح بخاری کے روایے تھے اس میں تین قسم کے گناہوں کا ذکر ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ گناہ منافق کی نشانی ہے اور جو آپ نے بتایا ہے اس میں یہ تینوں گناہ ایک ساتھ پائے جاتے ہیں یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کا مالک وعدہ کرتا ہے کشتمر سے کہ ہم نیا انجن لگا کے دیں گے اور بعد میں پرانے لگا کے اس کو بیکو بنا دیتا ہے تو بیک وقت وہ تین گناہ کر رہا ہے جس کو حدیث میں منافق کی نشانی کہا گیا ہے چنانچہ صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر 33 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث منافق کی تین نشانیاں ہیں اِذَا حَدَّتَ قَذَبَا جب وہ بات کرتا ہے تو جھوڑ بولتا ہے وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَا جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے وَإِذَا تُمِنَ خَانَا جب امانت سوپی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے تو دیکھیں تین چیزوں کو منافق کی علامت کہا گیا ہے بات کرتے ہوئے جھوڑ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا تو یہ جو آپ نے اپنے مالک کا ذکر کیا ہے وہ تو تینوں کام ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے ایک تو جھوڑ بولنا ہے سامنے والے سے جھوڑ بولنا ہے کہ میں یہ نیا انجن آپ کو لگا کے دوں گا دوسرا وعدہ کر رہا ہے نیا انجن لگانے کا وہ ایسا پورا نہیں کر رہا وعدہ خلافی کر رہا ہے اور تیسرا امانت میں خیانت کر رہا ہے کسی شخص نے آپ کو کوئی کام سوپا ہے اور آپ سے کوئی امید رکھی ہے اسی کے مطابق آپ کو پیسے دے رہا ہے اور آپ وہ ایسا کام کر کے نہیں دے رہے ہو تو یہ ہے امانت میں خیانت تو یہ تینوں گناہ ایک ساتھ ہو رہا ہے اس لئے ایسے شخص کے ساتھ کہ ایک دوسری کی مدد کرو نیکی کے کام میں تقوی کے کام میں اور یہ جو گناہ کا اور سرکشی کا کام ہے اس میں آپ کسی کی مدد نہ کرو تو یہ جو گناہ ہے یہ بالاتفاق گناہ ہے قرآن اور حادیث کی سریح دلائل کی روشنی میں یہ گناہ ہے حرام ہے ناجائز ہے اس میں کوئی اختلاب بھی نہیں ہے کسی کا مالک اگر کوئی ایسا غلط کام کر رہا ہے جو مسئلہ استحادی ہے یعنی بعض علماء کہتے ہیں یہ جائز ہے بعض علماء کہتے ہیں یہ ناجائز ہے تو آدمی وہاں پہ کام کر سکتا ہے گرچہ اس کی نظر میں وہ چیز درست نہ ہو کیونکہ کام کرنے والوں کو اپنے استحاد پر عمل کرنے کا حق ہے اور جو مالک ہے اس کو بھی حق ہے کہ کسی عالم کے فتحے پر مطمئن ہو کے وہ کوئی فیصلہ لے سکتا ہے لیکن یہاں مسئلہ تو سریح حرام کا ہے کوئی بھی عالم اس کو حلال نہیں بل سکتا ہے اس لئے یہاں پہ کام نہیں کرنا چاہیے پہلی فرصت میں وہ جگہ چھوڑ دینے چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ صاحب یہ حکوم سرکاری زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنانا کے ساہے اور اگر سپریم کورڑر کا جو یہ فیصلہ ہے کہ اس مسجد کو گرا دو تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی وضعات کر دیں گے کیونکہ یہ دیبند والے جو ہیں انہوں نے ایلیدیسوں کی بھی کافی دوہ مسجد شہید ہی ہیں تو میرا سوال ہے کہ اس بارے میں آپ کا موقف جانا چاہتا ہوں یہ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہتے ہیں کہ سرکاری زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنانا کیسا ہے اور آخر میں انہوں نے ایک یہ بات بھی کہی ہے کہ ایک خاص فرقے کا نام لیکھے کہ ان لوگوں نے فلاں فرقے کی مزیدیں توڑی ہیں تو یہ سب حوالہ میں ساتھ میں دیا ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی صاحب کو کونسا جواب مطلوب ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ کہاں کا مسئلہ ہے اور کس ملک کا معاملہ ہے کس جگہ کا معاملہ ہے تو اس طرح کے مسائل میں وہاں کے علماء سے سوال کرنا چاہئے جہاں کا یہ مسئلہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر مسئلہ دنیا کے کسی بھی علم سے آپ پوچھنا شروع کرتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں بہترین جواب اور اقربل السواب اور بہتر جواب وہاں کے جو لوکل علماء ہیں وہ صحیح طور سے جواب دے سکتے ہیں وہ اچھی طرح سے وہاں کے عرف کو جانتے ہیں وہاں کے حالات کو جانتے ہیں وہاں کے مزاج کو جانتے ہیں وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ہر مسئلہ آپ کسی بھی علم سے پوچھنا شروع کرتے ہیں تو سر سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کرتا ہوں کہ یہ جہاں کا مسئلہ ہے وہاں کے علماء سے سوال کریں وہ بہترین جواب دے سکتے ہیں دوسری بات جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ سرکاری زمین پہ مزاج بنانے کا کیا حکم ہے تو دیکھیں اس کے الگ الگ حالات ہیں کچھ حالات ایسے ہیں جہاں پہ بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ وہاں پہ مسئلہ بنایا سکتی اس کی گنجائش ہے مطلب بعض حالات میں دیکھیں اگر کوئی بھی سرکاری زمین ہے سرکار کی طرح سے پورا حکم ہے یہاں پہ کوئی گھر نہیں بنا سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ ہمارے قبضے میں ہے یہاں پہ کچھ ایسا بننے والا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی زمینوں پہ مسئلہ بنایا سکتی اسی طرح سے اگر سرکار نہیں ملکی کسی بھی فرد کی ملکیت ہے کسی شخص کی ملکیت ہے کسی گروپ کی ملکیت ہے کوئی زمین تو وہاں پہ بھی مسئلہ بنایا سکتی ہے سر سے پہلے وہ زمین خریدنی ہوگی اور اسے وقف کرنا ہوگا تو مسئلہ بارے میں اصل یہ ہے کہ وہ جگہ وقف لیلہ ہونی چاہیے اللہ کیلئے وقف ہو وہی پہ مسئلہ بنا سکتی ہے اور جو جگہ وقف نہ ہو وہاں پہ مسئلہ بنا سکتی ہے لیکن بعض حالات میں بعض مملکت میں کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ اہلِ علم نے بعض اہلِ علم نے سب کی بات میں نہیں کرتا بعض اہلِ علم نے یہ گنجائش دی ہے کہ وہاں پہ مسئلہ بنائی جا سکتی ہے بغیر کسی اجازت کی جیسے کوئی زمین بنجر پڑی ہوئی ہے حکومت کو کوئی لینہ دینے نہیں وہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے کوئی کھیتی نہیں ہو رہی ہے کوئی نہیں رہ رہا ہے وہاں پہ آرے سے زمین چھوڑی ہوئی ہے کوئی پلان نہیں یہ حکومت کو وہاں پہ اب وہاں پہ جا کے کوئی بس گیا وہاں پہ رہنے لگا اور پھر اس پر حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لیا کوئی مسئلہ نہیں یہ حکومت کو وہاں رہنے دیا سب کچھ تو وہاں پہ کر کسی نے مذہبی بنا لیا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے گنجائش ہیں اور اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ذکر فرمایا ہے چنانچہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو فتاوہ ہے مجموع فتاوہ اس کے جل نمبر تیس صفحہ نمبر چار سو تین پر آپ دیکھیں تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ قال اسماعیل بن سعید کہ اسماعیل بن سعید فرماتے ہیں کہ سأل تو احمد کہ میں نے امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا انتریق واسین کہ ایک کوئی لمبا راستہ ہے لمبا چوڑا بہت بڑا راستہ ہے ولی المسلمین انہو غینا اور مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں اتنا لمبا راستہ ہے یعنی اتنی بڑی جگہ ہے کہ ان جگہوں کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں آرام سے آدمی جا سکتا ہے وبہم الہ ان یکون مسجدن حاجتن اور وہاں پہ مسجد کی ضرورت ہے یعنی کوئی مسجد بنانا چاہتا ہے حل یجوز و ایوبنا ہونا کا مسجد تو کیا وہاں پہ مسجد بنائی جا سکتی ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ باسا اذا لم یزرر بطریق کہ اگر راستے کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو وہاں پہ مسجد بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ابن تیمیر رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں فا احمد اجاز البناء ہونا متلقا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے یہاں پہ مسجد بنانے کی متلق اجازت دی ہے وَلَمْ يَشْتَرِكْ اِذْنَ الْإِمَام اور جو امام وقت ہے اس سے اجازت لینے کو شرط نہیں قرار دیا کہ بھئی جو امام ہے اس سے جو حاکی میں اس سے آپ اجازت لیں تب ہی مسجد بنا سکتے ہیں بلکہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لمبا چڑھا راستہ سب جا رہے ہیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور ایک کوئی جگہ ہے جس سے کسی کو کوئی لینا دینے نہیں کوئی مسجد بنا لیا تو یہ نہیں کہیں گے کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنا لیں وہاں امام سے حاکی میں سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو ایسی کچھ حالات ہیں جہاں پہ علماء نے اجازت دی ہے کہ وہاں پہ مسجد بنائی گیا سکتا ہے جہاں پہ امید نہ ہو کہ کوئی اوبجشن کر سکتا ہے حکومت کو کوئی اتراج ہو سکتا ہے تو ایسی کوئی جگہ ہے تو کسی نے مسجد بنا لیا ہے تو اس کی گنجائش دی ہے لیکن اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ حکومت کو خطن منظور نہیں ہے کہ آپ پہ مسجد بنے کوئی بنے اس کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے اور باقادر اس نے اپنی تحویل میں لے کے رکھا اس کا کچھ پلان ہے تو وہاں پہ مسجد نہیں بنانی چاہیے برحال یہ کچھ باتیں تھی اہل علم کی جو میں نے ذکر کر دیا کہ بعض حالات میں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن یہ آپ کے مسئلے میں یہ جواب نہیں ہے آپ کے مسئلے میں صحیح جواب کیا ہے وہ آپ کے یہاں کے علماء ہی دی سکتے ہیں فیل وقت میں آپ کے سامنے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کہیں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کہیں اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے کہاں گنجائش ہے کہاں گنجائش نہیں ہے یہ وہاں کے علماء لوکل علماء فیصلہ کریں گے کہ اس کی گنجائش ہے کی نہیں کہ کس ٹائپ کے زمین ہے حکومت کا اس زمین سے کیا تعلق ہے حکومت کو کیا objection ہے کی نہیں ہے اور پہلے اس زمین کی کیا صورتحال تھی کیا مسئلہ تھا یہ وہاں کی علماء پہ آپ چھوڑ دیئے وہ علماء سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ مزی بنانا ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا اور اس کا کیا معاملہ ہے ہم یہاں بیٹھ کر ایک کوئی عمومی بات آپ کو نہیں بتا سکتے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوں گے ناظرین وقت ہو چکا ہے اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں آپ کے سامنے پھر واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیدنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمال لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو آپ سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہوں سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں